جیہا فرینٹس آپ اس ویڈیو کی مدد سے اپنے بورڈ ایکجام میں تین سے چار مارکس بہت آسانی سے لاسکتے ہو کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں جو میں علنکاروں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں ان میں ایسے ایک علنکار 100% آپ کے بورڈ کے ایکجام میں مل جائے گا اگر آپ ان علنکاروں کو یاد کر لیے تو اس ویڈیو کو لاشتہ ہے جرور دیکھنا چینل پہلی بارے ساتھ سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا کیوں ہوں کلاش پروجی ریول کا پوری تیاری اس چینل پر کرائی جا رہی ہے تو علنکار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں علنکار کیا ہوتا ہے یعنی کابی کی سوہ بڑھانے والے سبتوں کو کہتے ہیں ہم علنکار تو یہ تو آپ کے یاد کرنی جرورت نہیں ہے آپ کو جرور نورل کیلئے علنکار کیا ہوتا ہے یعنی کابی کی سوہ بڑھانے والے سبتوں کو ہم علنکار کہتے ہیں اور یہ دو پرکار کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سبدا علنکار اور ایک ہوتا ہے ارتھا علنکار تو سبدا علنکار کیا ہوتا ہے جہاں سبدا کی آدھار پر کابی میں چمتکار ہوتا ہے کبھی کی سوہ وڑتی ہے وہاں پر اسے اس لنکار کو ہم سبدا لنکار کہتے ہیں چار چندر کی چنچل کرنے کھیل رہی تھی جل تھل میں یہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو آپ کی بڑک ایک جام آئے گا نہیں آپ کو جس چرل آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سبدا لنکار کیا ہوتا ہے اور یہ کدھرے پرکار کا ہوتا ہے تو یہ تین پرکار کا ہوتا ہے انپراس لنکار سلے سلنکار اور یمک لنکار وہ بات کرے دوسری علنکار کی تو دوسرا علنکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارثہ علنکار یعنی یہاں پر ارث کے آدھار پر کبھی میں چمتکار ہوتا ہے ارث کے آدھار پر کبھی کی سوہ وڑتی ہے تو وہ علنکار کونسا ہوتا ہے ارثہ علنکار ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ساتھ پرکار کا اکمہ علنکار روپک علنکار اتپریچہ علنکار اتیسی ایوکتی علنکار انیوکتی علنکار سندے اور برہانتیمان علنکار تو فرنٹس ان ساتھ الانکاروں میں سے ایک الانکار آپ کے بورڈ کے ایک جام میں ہنڈا پرشنٹ آتا ہے تو انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان میں ایسے بھی جو ایمپورٹنٹ الانکار وہی میں بتاؤں گا تو بیڈیو کو لاشتہ جرور دیکھنا تو اپما الانکار کیا ہوتا ہے یہ اکثر ہر سال بورڈ کے ایک جام میں پوچھا ہی آتا ہے تو جہاں ایک بستو کی سمانتہ دوسرے بستو سے کی جاتی ہے تو وہاں اپما الانکار ہوتا ہے تو آپ کو سیدھے یاد کر لینا ہے یعنی جہاں پر ایک بستو کی سمانتہ دوسرے بستو سے کی جاتی ہے تو وہاں کونسا الانکار ہوتا ہے وہاں پر اپما الانکار ہوتا ہے اداہرڈ لکھنا پڑے گا آپ کو یعنی پریواسہ لکھنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ کو اداہرڈ بھی لکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو پورے مارکس ملیں گے وہاں پر تو اپما الانکار کا اداہرڈ ہے یعنی سیتھا کا مک چندرما کے سمان سندر ہے آپ یہ والا اداہرڈ لکھ سکتے ہو یعنی ایک بستو کی سمانتہ دوسری بستو سے کی جاتی ہے یعنی سیتھا کا مک اور چندرما آپ دیکھ سکتے ہو یعنی دونوں کی سمانتہ آپس میں کی گئی ہے تو یہاں پر کونسا الانکار ہوگا وہ پما الانکار ہوگا آپ کو پکا یاد کر لینا ہے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینا ہے یا اس کی پیڈیا پھائل چاہیئے تو ڈسکرپسن سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو نمبر دو پر بات کرتا ہے روپک الانکار کیا ہوتا ہے تو یہ بھی بوڑ ہے جہاں پوچھا جاتا ہے یعنی جہاں اپمے میں اپمان کا بھید رہی تاروب کیا جائے وہاں روپک الانکار ہوتا ہے صرف ایک لائن کی ڈیپنیسن ہے بہت آرام سے آپ یاد کر سکتے ہو یعنی جہاں اپمے میں اپمان کا بھید رہی تاروب کیا جاتا ہے وہاں کونسا الانکار ہوتا ہے روپک الانکار ہوتا ہے تو پرنٹس آپ کو اس کا ایک جامپل بھی یاد کرنا ہے تو اس کا ادھارڑ ہے چرڑ کمل بندو ہری رائی آپ اس کو یاد کر لینا کیونکہ آپ اس کی ڈیپنیسن لکھتے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ایک جامپل لکھنا بہت جروری ہے تب ہی آپ کو پورے تین مارکس دیے جائیں گے ایک مارکس ہوتا ہے وہ ایک جامپل کا ہوتا ہے اور دو مارکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈیپنیسن کے اس کے بعد نیشٹ جو ایمپورٹنٹ الانکار ہے وہ ہے اتھپریچہ الانکار تو پرنٹس یہاں پر اگر آپ ان تینوں الانکاروں کے یاد کر لیتے ہو تو آپ کو الانکار میں اور کچھ زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بورڑ کے ایک جامپل میں تینوں میں سے ہنٹر پرسنٹ کوئی نہ کوئی ایک آپ کو مل جائے گا جو کہ آپ کو تین مارکس ہندی میں پککے کر دے گا تو اتھپریچہ الانکار کیا ہوتا ہے جہاں اپمے میں اپمان کی کلپنا یا سمبابنا کی جائے وہ منو جنو مانو جانہوں آدھ بہچیک سبدہ ہے تو وہاں اتھپریچہ الانکار ہوتا ہے تو پرنٹس آپ کو اس کی ڈیپنیسن پکا یاد کرنی ہے جہاں اپمے میں اپمان کی کلپنا کی جاتی ہے اور منو جنو مانو جانہوں یہ چار برڑ آپ کو یاد کر لینے ہیں اگر یہ والے سبد کئی پر آتے ہیں تو وہاں پر کیسا الانکار ہوا اتھپریچہ الانکار اس کا ایک جامپل ہے چلی میں آپ کو اس کا ایک جامپل بتاتا ہوں سوہت اوڑے پیت پٹو سیام سلونی گات منو نیل منی سیل پر آتپ پریوپرواد تو اس والے دوہے میں دیکھی اب منو آیا ہوا ہے تو ہم آرام سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا الانکار ہے اتھپریچہ الانکار تو پرنٹس میں نے یہاں پر آپ کو تین الانکاروں کے بارے بتایا اس کا پی ڈیو فائل ڈسکریپسن میں ڈال دوں وہاں سے آرام سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ان تینوں الانکاروں میں سے ایک الانکار آپ کو بورڈ کے ایک جامپل ہنڈے پرشنٹ مل جائے گے اس بات کی گارنٹی ہے تو آپ تین مارس بہت آسانی سے لاسکتے ہو اس ویڈیو پاس اتنا ہی دھنیواز دوستو موسیقا